موسیقی منگل 25 جون سال 2019 کی نیوز بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں ہب چوکی میں ایف سی اہلکاروں پر دستی بم حملہ تین اہلکار زخمی ہب چوکی اور بولان میں پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بلوچ لیبریشن آرمی بلوچوں کا قتل عام روکنے کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے ڈاکٹر اللہ نظر ڈاکٹر دین محمد کی جبری گمشدگی کو دس سال مکمل ہونے پر بی این ایم کے ریفرنسز اور کیمپین کی حمایت کرتے ہیں بی ایس سو آزاد شہید کندیل بلوچ استاد سباد اشتیاری کی نظموں کی کتاب واب گندک لوٹیت کی تقریبی رنمائی تیس جون کو ہوگی مستنگ میں مخصوص وائرس سے گرڈز اسکورز پر دوبارہ حملہ درجن و طالبہ متاثر کولو سے لیویز کا اسلحہ برامت کرنے کا دعویٰ جبکہ بارکان میں بارودی سرنگ دھماکے میں ایک شخص زخمی کوئٹا اور لورالائی دو مختلف واقعات میں ایک شخص حلاق تین زخمی کوئٹا بجلی کی ادم فرائمی کے خلاف عوام سراپا احتجاج پی ٹی ایم کے رہنما اور ممبران قومی اسمبلی علی وزیر اور محسن داور انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش شمالی وزیرستان بارودی سرنگ دھماکے میں ایک بچی حلاق تین زخمی شکار پور سندھ میں بس اور کار میں تصادم چھے افراد حلاق دس زخمی نیا پاکستان سینسرڈ پاکستان ہے قبول نہیں بلاول بھٹو دوسری طرف پاکستان کی پارلیمان میں سیلیکٹڈ وزیر آزم کہنے پر پابندی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا ایرانی سپریم لیڈر اور وزیر خارجہ پر پابندیوں کا اعلان ایران کی طرف سے شدید مزمت ہیکرز کا عالمی کمیونکیشن کمپنیوں کے نظام میں گھس کر کئی اہم ڈیٹا اڑانے کا انکشاف امریکہ اور ایران بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں اسلامتی کانسل بیل جیم کے پلیس کا امریکی سفارت خانے پر حملے کی کوشش میں ایک شخص کو گرفتار کرنے کا دعویٰ اب خبر تفصیل کی ساتھ سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر حکیم بلوچ سے بلوچستان کے کراچی سے متصل شہر حب چوکی میں نامال مسلح افراد نے ایف سی کے اہلکاروں پر دستی بم سے حملہ کیا ہے حملے کے نتیجے میں تین اہلکار زخمی ہوئے ہیں پاکستانی میڈیا نے بھی تسلیم کیا ہے کہ مسلح افراد کے عملے میں تین سرکاری اہلکار زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے اب چوکی میں فرنٹیر کور پر ہونے والے عملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے اب چوکی میں سوک سینٹر کے قریب فرنٹیر کور کے اہلکاروں پر فائرنگ اور دستی بم سے حملہ کر کے ایک اہلکار حلاق اور دو کو زخمی کر دیا ہے ترجمان کے مطابق فوجی اہلکار تربت سے آنے والے ایک مسافر بس الجاوید کوچ میں اب بازار پہنچے تھے ہمارے سرمچار پہلے سے ان کے گھات میں بیٹھے ہوئے تھے عوامی نقصان سے بچنے کے پیش نظر فوجی اہلکاروں پر اس وقت عملہ کیا گیا جب وہ مسافر کوچ سے محفوظ فاصلے تک پہنچ چکے تھے جین بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ہم بلوچ عوام کو تعقید کرتے ہیں کہ وہ اپنی افاظت کے پیش نظر فوجی اہلکاروں چوکیوں گاڑیوں کیمپوں اور ریاستی ایجنٹوں سے محفوظ فاصلہ رکھیں تاکہ کسی نہ خوشگوار حادثے کا شکار ہونے سے بچ سکیں جین بلوچ نے ایک اور بیان میں بلوچستان کے علاقے بولان میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے بولان کے علاقے مارگٹ میں منصور کے مقام پر فرنٹیر کور کے ایک چیک پوسٹ پر سنائپر حملہ کیا حملے میں چوکی میں موجود پاکستانی فوج کا ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچوں کا قتل عام روکنے کے لیے اقوام متحدہ کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے آزادی پسند بلوچ رہنما نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بلوچستان میں چینی آرمی کی موجودگی سے بلوچ مسئلہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہے اور بلوچوں کا قتل عام روکنے کے لیے اقوام متحدہ کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلوچ نسل کشی کو روکنے کے لیے پیس کیپنگ فورسز بھیجنا چاہیے اور اقوام متحدہ بلوچستان کی فضاء کو نوفلائی زون قرار دے کر بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو رسائی فرام کرے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنازیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ 28 جون 2009 کو پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے آتوں اغوا ہونے والے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی رہنما ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کو دس سال کا طویل عرصہ مکمل ہو رہا ہے لیکن تحال ان کے بارے میں اہل خانہ کو کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں ترجمان نے کہا ہے کہ ڈاکٹر دین محمد سمیت تمام جبری طور پر لا پتہ لوگوں کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر ہونے والے نائنصافیوں ظلم اور جبر کے خلاف آواز بلند کرتے تھے اور اظہار رائے کی آزادی دنیا کے تمام انسانوں کا بنیادی حق ہے دنیا کے تمام قوانون اقائد اور روایات کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ انسان سے ان کے بنیادی حقوق چین لے مگر ریاست پاکستان میں بنیادی انسان یقوق کو پاؤں تلے روندہ جا رہا ہے بی ایسو آزاد کے ترجمان نے آخر میں بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے اعلان کردہ احتجاجی مظائروں ریفرنسز اور آن لائن کمپین کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام میمبران اور کارکنان کو تاقید کی جاتی ہے کہ وہ بلوچ نیشنل مومنٹ کے احتجاجی مظائروں ریفرنسز اور آن لائن کمپین میں بھرپور حصہ لیں مستونگ میں ایک بار پھر مخصوص وائرس کے حملے سے ستائیس طالبات کی حالت بگڑ گئی ہے تفصیلات کے مطابق مستونگ کلی محمد شہی گرلز آئی سکول میں ایک بار پھر مخصوص وائرس سے طالبات متاثر ہوئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف سیکریٹری سید زمان ترین کے مطابق یہ وائرس مخصوص سپریے کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے جس کی تحقیقات کر رہے ہیں تاہم عوامیل کے انتظامیاں اور حکومتی داروں کی دعویوں کو جھوٹ قرار دے چکی ہے کولو کے پہاڑی علاقے سے لیویس ورسز نے بڑی مقدار میں اسلاع و گولہ بارود برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیویز اکام کے مطابق برامد ہونے والے اسلے میں چھوٹے اور بڑے ہتھیار شامل ہیں جنہیں میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے ڈیرہ بکٹی کی حدود کے قریب بھارکان میں بارودی سرنگ کے دھماکے سے ایک شخص زخمی ہوا ہے زخمی ہونے والے شخص کی شناخت اقبال کے نام سے ہوئی جبکہ آجسے میں موٹر سائیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے لورا لائی میں کٹھوئی کے قریب شادی کی تقریب میں فائرنگ کے دوران تین اخفرات زخمی ہو گئے ہیں جنہیں سوال اسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف کوئیٹا میں موسیٰ کالونی میں موٹر سائیکل چھیننے کی واردات کے دوران مزہمت بر ڈاکو کی فائرنگ سے ایک نوجوان جانب حق ہوا ہے کوئیٹا کے علاقے سریاب میں بجلی کی ادم فرہامی کے خلاف عوام نے رکاوٹیں کھڑی کر کے سریاب روڈ ٹریفک کے لیے بند کر کے احتجاج کیا ہے مظاہرے کے باعث سریاب روڈ پر گاڑیاں پھس کر رہے گئے ہیں اور ٹریفک کی بندش کے باعث عوام مشکلات کا شکار ہو کر رہ گیا ہے مظاہرین کے مطابق علاقے میں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے اور پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیٹنگ نے جی نہ حرام کر دیا ہے بجلی نہ ہونے کے سبب پانی بھی میسر نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں پی ٹی ایم کے رہنماؤں اور شمالی و جنوبی وزیرستان کے ممبران قومی اسمبلی عریل وزیر اور محسن داور کو بنو انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اس موقع پر سی ٹی ڈی نے دونوں ممبران پر ریمانڈ دینے کی درخواست کی تاہم عدالت نے ریمانڈ کی درخواست مسترد کر کے انہیں دوبارہ نو جلائی کو پیش کرنے کا حکم دیا اور آئندہ پیشی تک جو ڈی شیل ریمانڈ پر پشاور جیل منتقل کر دیا گیا ہے واضح رہے دونوں رینما شمالی وزیرستان میں خڑکمر واقعہ اور ساتھ جون کو سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر حملے کے الزام میں گرفتار ہیں خیبر پختونخواہ کے علاقے شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ کے دماکے میں ایک ہی خاندان کی ایک بچی جانبہ حق جبکہ تین بچے زخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق دماکہ ہمزونی کے گاؤں پتی خیل میں ڈائر پل کے قریب اس وقت پیش آیا جب بچے گھر کے باہر کھلتے ہوئے بارودی سرنگ سے ٹکرا گئے دماکے کے نتیجے میں تین سال کی ایک بچی موقع پر ہی جانبہ حق ہو گئی جبکہ دیگر تین زخمی ہو گئے سندھ کے شہر شکارپور میں ہنڈس آئی وے پر ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبہ حق اور دس سے زائد زخمی ہو گئے حادثہ انڈس آئی وے پر خانپور کے قریب پیش آیا ہے جہاں تیز رفتار مسافر کوچ نے کار کو ٹکر مار دی ہے جس سے کار سوار افراد موقع پر ہی جانبہ حق جبکہ کوچ کے دس مسافر معمولی زخمی ہوئے ہیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ نیا پاکستان سینسرٹ پاکستان ہے جو ہمیں منظور نہیں ہے اور نیا پاکستان میں آزادی ہی نہیں ہے نہ عوام آزاد ہیں نہ ہی سیاست آزاد ہے اور سینسرشپ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ مائک بند کر دیے جاتے ہیں قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بٹو کا مزید کہنا تھا کہ امینہ میڈیا سینسرشپ قبول نہ کٹ پتلی کی غلامی قبول ہے پاکستان میں پارلیمان کے ایوان زیری کے ممبران پر وزیر آزم عمران خان کے اہدے وزیر آزم سے پہلے سیلیکٹڈ کا سابقہ استعمال کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس لفظ کے استعمال پر پابندی کا اعلان قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے یہ کہتے ہوئے کیا ہے کہ اس ایوان میں موجود ہر رکن عوام کے ہوتوں سے منتخب ہو کر آتا ہے اور کسی بھی ممبر کے لیے سیلیکٹڈ لفظ استعمال اس ایوان کی توہین کے مترادف ہے سیلیکٹڈ وزیر آزم کا سابقہ عمران خان کے اہدے کے ساتھ سب سے پہلے پاکستان پیپلس وارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو نے جوڑا ہے ایران کی جانب سے جاریانہ رویے کو لے کر ٹرمپ نے ایران پر مزید ڈباؤ ڈالنے کے لیے نئی پابندیاں آئیت کر دی ہیں ذرائع کے مطابق ان نئی پابندیوں کا مقصد ایرانی حکومت کی جاریانہ رویوں میں تبدیلی لانا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر سخت پابندیاں آئیت کر دی ہیں جن کے ذریعے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو فائننشل انسٹرومنٹ سے رسائی حاصل کرنے سے بھی روک دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نئی پابندیاں آلی افتوں میں ایرانی حکومت کی جانب سے جاریانہ رویوں بالخصوص امریکی ڈرون پر حملے کی رد عمل میں آئیت کیے گئے ہیں دوسری طرف ایران نے امریکہ کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور وزیر خارجہ جواز زریف پر پابندیاں کیے جانے کی مضمت کی ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اباس موسوی کا کہنا تھا کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور وزیر خارجہ جواد ذریف کے خلاف پابندیاں بے نتیجہ ہیں اور ٹرمپ منتظمین عالمی سطح پر قائم امن اور سیکیورٹی کو تباہ کر رہے ہیں امریکی اسرائیلی سیکیورٹی فرم سائبرزن کے محققین نے بتایا ہے کہ ایکرز نے ایک درجن سے زائد عالمی ٹیلی کمیونکیشن کمپنیوں کے نظام میں گس کر بڑی تعداد میں سائرفین اور کارپوریٹ ڈیٹا چوری کر لیا ہے سائبرزن کے مطابق حملہوروں نے تیس سے زائد ملکوں کی کمپنیوں کو نشانہ بناتے ہوئے حکومت قانون نافذ کرنے والے ایجنسیوں اور سیاسی داروں سے وابستہ لوگوں کی معلومات اڑا لیے ہیں سائبرزن کے چیف ایگزیکٹیو لیور ڈیو نے کہا ہے کہ ہیکرز نے ایسے ٹولز استعمال کی ہیں جو امریکہ اور اس کے مغربی اتیادیوں کے خیال میں بیجنگ نے دوسرے حملوں میں استعمال کیے تھے قوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں امریکہ ایران کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اجلاس طلب کیا تھا اجلاس میں خلیج اومان میں آئل ٹینکروں پر کیے گئے حملوں کی مضمت بھی کی گئی سلامتی کونسل کا بند کمرے کا اجلاس امریکہ کی درخواست پر بلایا گیا ہے بیلجیم میں پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو امریکی سفارت خانے پر دہشتگردی کے حملے کی سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے اور اس پر فرد جرم بھی آئیت کر دی گئی ہے بیلجیم کے پروسیکیوٹرز نے سوموار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مشتبہ شخص کو افدے کے روز گرفتار کیا گیا تھا اس کی شناخت اس کے نام کے مخفف ایم جی سے کی گئی ہے لیکن اس نے خود پر آئیت کردہ الزامات کی صحت سے انکار کیا ہے آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ